مہنگائی زیرو بجٹ فارمنگ کیسے کریں کب کریں کیوں کریں اور اس کے فائدے کیا ہیں اے ٹو جڈ جانکاری ہے وہ ہم اس ویڈیو ماں کو دینے والے ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فیڈم فارمنگ ہندی چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ کمار پاول کھیتی باڑی بزنس اور پرسنل فائنس کے تازہ ترین آئیڈیاز کے لئے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فریڈم ایپ فریڈم ایپ پر آپ آٹھ سو سے زیادہ ایسے کورسز دیکھ پائیں گے جو آپ کی زندگی بدل دیں گے یہ کورس ہندی انگلیش کے علاوہ تمیل تیلگو ملیالم اور کنڈا بھاشاؤں میں اپلپد ہے اور ان کورسز کے ذریعے آپ روزگار کے نئے طریقے ہیں وہ اپنا سکتے ہیں اور روزگار کے افسر خاصل کر سکتے ہیں زیرو بجٹ کھیتی یہ وہ ٹرم ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے چرچاؤں میں ہے دراصل زیرو بجٹ فارمنگ ایک پرکار کی رسائن مکت کھیتی ہے جہاں پر فصلوں کو اگانے کے لیے کیمیکل یعنی کے رسائنک اور ورک یا جو پیشٹی سائیڈ ہے کہ اتنا شک ہے ان کا اپیوگ نہیں ہوتا ہے زیرو بجٹ کھیتی میں پراکرتک خاد کا اپیوگ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ ویدی دیسی گائے کی گوبر اور مطر پر پوری طرح سے آدھاریت ہوتی ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پراکرتک خاد کسان خود تیار کر سکتے ہیں آپ کو بازار سے خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اور زیرو بجٹ فارمنگ میں رسائنک اور ورک یا کٹنا سکے جرورت نہیں ہوتی ہے سنچائی کی آوشکتہ بھی بہت کم پڑتی ہے اس سے فصلوں پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ پادن لاغت ہے وہ گھٹ جاتی ہے اسی کارن یہ تقنیق زیرو بجٹ کھیتی کہلاتی ہے زیرو بجٹ یعنی کی پراکرتک کھیتی کا آدھار جیو امرت ہے جو دیسی گائے کے گوبر مطر اور پیڑ کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان سے تیار کیا جاتا ہے اور اس سے ایک کیٹنا شک جو پراکرتک طور پر تیار ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے زیرو بجٹ فارمنگ میں چار تقنیق مول روپ سے ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے جیو امرت جیو امرت زیرو بجٹ کھیتی کا پہلا اور سب سے مہتپون ستم بانا گیا ہے جیو امرت سے بھومی کو پوشتہ تو ملتے ہیں اور یہ اتپریرک ایجنٹ کی بھومی کا نبھاتے ہیں اور ایک اتپریرک ایجنٹ کی طرح کام کرتے ہیں جیو امرت سے زمین میں جیووں کی گتیویدیاں بڑھتی ہے اس سے فصلوں کا اتپادن زیادہ ہوتا ہے جیو امرت پودوں کو کواک اور انیہ پرکار کے جو روگ ہیں ان سے بچاتا ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں جیو امرت بناتے کیسے ہیں یہ آپ خود تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک بڑے برتن میں دو سو لیٹر پانی لیں اس پانی میں لگ بھگ دس کلو گھائیں کا تازہ گوبر ڈالیں اور آٹھ سے دس لیٹر گو مطر دو کلو دال کا آٹا اور دو کلو شکر یا گوڑ آپ اس میں ملا دیں اس مشرن کو پینتالیس سے ارتالیس گھنٹے کے لیے آپ چھائے میں رکھ دیں اس کے بعد جیو امرت تیار ہو جاتا ہے اور آپ اس کا اپیوک کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں بیج امرت کی بیج امرت زیرو بجٹ کھیتی کا دوسرا مکھے ستنب ہے یہ تنباکو ہری مرچ اور نیم کے پتوں کے گودے کا مشرن ہوتا ہے اور اس کا اپیوگ کیٹ نینترن کے لیے کیا جاتا ہے اس سے بیج اپچار بھی ہوتا ہے اور یہ بیجوں پر پراکرتک سرکشہ کوچ کی طرح کام کرتا ہے بوائی سے پہلے بیج پر بیج امرت کو اچھی طرح سے لگانا ہوتا ہے جب بیج پر لگا بیج امرت کا مشرن پوری طرح سے سوک جائے اس کے بعد ان بیجوں کو بوائی کے کام میں لیا جا سکتا ہے بیج امرت ہے وہ ایک طرح سے بیجوں کے لیے سرکشہ کوچ کا کام کرتا اور ان کی رکشہ کرتا ہے دوسرے جیو جنپوں سے اور تیسرا سیگمنٹ ہے اچھا دانا ملچنگ زیرو بجٹ کھیتنگ کا تیسرا مکھے یہ آدھار ہے یہ مٹی میں نمی بنایا رکھنے میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے ملچنگ کا پہلا طریقہ ہے سٹرو ملچ سٹرو یعنی کی بھوسا جو کھیت میں ہوتا ہے اور سب سے اچھی ملچ سامگری میں سے ایک مانا گیا ہے بھوسے کو سٹرا ملچ کا پریوگ سبزیوں کے پودھوں کو اگانے میں سب سے زیادہ کام لیا جاتا ہے کسان دھان اور گہوں کے بھوسے کا اپیوگ کر کے سبزیوں کی بہت اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہے لائیو ملچنگ اس پرکریا میں آپ ایک کھیت میں کئی پرکار کے پودھوں کو اگا سکتے ہیں اس سے آپ کا فائدہ ڈبل ہوگا اور محنت بھی آپ کی کم لگے گی اور اس ویدھی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سبھی پودھے ایک دوسرے کی بڑھوار میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جیسے کافی اور لونگ کے پودھوں کو بڑھوار کے لیے سیدھی دھوپ کیا وشکتہ نہیں ہوتی جبکہ گہوں گنہ اور مکہ کے پودھے کو بڑھوار کے لیے دھوپ چاہیے پوری طرح سے تو لائیو ملچنگ پروسس میں ایک ساتھ دو ایسے پودھوں کو لگایا جاتا ہے جس میں ایک پودھا ایسا ہوتا ہے جس کو پوری طرح سے دھوپ چاہیے اور دوسرا پودھا ایسا ہوتا ہے جن کا آکار چھوٹا ہوتا ہے جن کو کم دھوپ اور تھوڑی چھائیں چاہیے اس تقنیق سے دونوں ہی پرکار کے پودھے کامیاب ہوتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے فلتے فولتے ہیں جو کی اس ویدھی کی خاص بات ہے زیرو بجٹ فارمنگ میں وہاپسہ یعنی کی بھاپ بہت کام کی چیز ہے اس تقنیق میں پودھوں کی گروہت کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی وہاپسہ ایک ایسی ستھیتی ہے جس میں ہوا اور جلکن کی مدد سے پودھ کا وکاس کیا جاتا ہے یعنی بھارت میں زیرو بجٹ فارمنگ کی بات کریں تو سال دو ہزار پندرہ میں پارلٹ پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور اس کے نتیجے جو ہیں ان کو آندر پردیش نے لاغو کیے تھے اور آندر پردیش نے ان پروجیکٹ سے ملے انبھو کو لاغو کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح سے آندر پردیش زیرو بجٹ کو لاغو کرنے والا پہدا راجیہ بنا تھا کرناٹا کے کسان سنگھن کرناٹا راجیہ رائتھا سنگھ نے بھی زیرو بجٹ فارمنگ کو اپنایا ہے اس کا ریزلٹ کافی اچھا دیکھنے کو ملا ہے اور کندر کی نردن مودی سرکار بھی پچھلے کچھ عرصے سے زیرو بجٹ فارمنگ پر زور دے رہی ہے تو زیرو بجٹ فارمنگ اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کئی جگہ سے اس کے لئے فنڈنگ مل سکتی ہے ویسے تو فنڈنگ چاہیے نہیں لیکن بہت ساری مدد آپ کو مل سکتی ہے اب سوال یہ ہے دوستو کہ زیرو بجٹ فارمنگ سے خرچہ بچنے کے علاوہ کیا فائدہ ہے اس کا اصلی فائدہ یہ ہے کہ پراکرتک کھیتی میں اگنے والے خاد پدارت اورگینک ہوتے ہیں جن کی بازار میں قیمت لگ بھگ دوگنی ہوتی ہے اب لوگ اپنی ہیلتھ کو لے کر بہت زاگروک ہو گئے ہیں اسی لئے رسائنک خاد کے جو پراکرتک طریقے سے اگائے گئے پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے بازار میں زیرو بجٹ فارمنگ شروع کرنے سے لے کر اپنے اتفاد کو بازار میں بیچنے تک کی جانکاری آپ کو ملے گی فریڈم ایپ پر فریڈم ایپ پر آپ آٹھ سو سے زیادہ کورسز دیکھ سکتے ہیں جو ہندی انگلیش تمیل تیلگو ملیالم اور کنینا بھاشاؤں میں اکلوبد ہے اور اس ایپ پر جو آپ کورسز دیکھیں گے ان سے آپ روزگار خاصل کر پانگی خود کا بزنس شروع کرنے میں آپ کو مدد ملے گی اور ساتھ ہی آپ پرسنل فائننس کیسے مینج کریں اس کے ٹپس بھی آپ کو ملیں گے تو خیتی باری سے جوڑے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے آپ فریڈم فارمنگ ہندی چینل کو سبسکرائب کر لیجے ساتھ ہی اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں اور فریڈم ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو میں جو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس کو کلک کیجئے آپ کے فون میں فریڈم ایپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا نمسکر